اس ٹیٹوریل کے اندر میں آپ کو فوٹو شاپ کے منیوز کے بارے میں کچھ سمجھانے کی کوشش کروں گا تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں فائل کے منیو سے فائل کے منیو میں فرسٹ ہمیں کمانڈ ملتی ہے نیو جب نیو کا مطلب ہے کہ ہم نیو پیج یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں جب آپ نیو پیج کی کمانڈ کو استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر نمبر اوف سائزز کے ڈیفرنٹ پیجز آپ کے پاس اویلبل ہیں جیسے فوٹو شاپ کا ڈیفولٹ سائز 5x7 7x5 کا جو ہے وہ پیج آپ کے پاس اویلبل ہے اگر آپ اس کے علاوہ لیٹر سائز پیج کیا یعنی A4 سائز پیج لیگل سائز پیج اور ڈیفرنٹ سائزز جیسے 2x3 کا جو ہے like visiting card 4x6 کا جو ہے وہ کارڈ جو فوٹوز شادی کے لیے عام توپیز ہوتے ہیں 5x7 یا 8x10 یہ ویب کے بانرز ہیں 600x480 800x600 resolution کے آپ کے پیجز 1024x768 کے پیجز جو کے ویب کے اوپر عام توپیز ہوتے ہیں یہ ویب کے بانرز کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں تو بسکلی یہاں پر ڈیفرنٹ سائزز کی پیجز موجود ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے پیج کو اوپن کرتے ہیں like مجھے اس وقت ایک لیٹر سائز پیج چاہیے تو میں اسے سلائے کر کے فائنلی اوپن کرتا ہوں then ہمارے پاس کمانڈے اوپن اوپن کا مطلب ہے وہ فائلیں جو پیلے سے آپ نے بنا کر رکھی نئی ہیں یا کوئی ایمیج جو آپ کے کمپیٹر میں پیلے سے موجود ہے آپ ان فائلوں کو یا ایمیجز کو اوپن کر سکتے ہیں جبکہ براوز کی مدد سے آپ لوکیشن تک جا سکتے ہیں particular اگر آپ کسی اور لوکیشن پر جا کر اپنی فائل کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو براوز کی مدد سے وہ آسانی سے پاسبل ہو سکتا ہے اگر آپ کسی فائل کو کمپیٹر میں سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ جس سیف کی کمانڈ کے استعمال کرتے ہیں میں ایک چھوڑی سی فائل یہاں پر کیریٹ کر دیتا ہوں like میرے پاس یہ فائر کی پچر ہے اور اس کے اوپر میں ایپل کی پچر جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں یہ جس پور آئیڈیا کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فائل جو ہے وہ بیسیپلی کس طرح سے ہم لوگ سیف کر سکتے ہیں ہم فائل کے منیو میں جاتے ہیں اور کمانڈ استعمال کرتے ہیں سیف ہم سے پوچھتا ہے کہ فائل کس نام سے وہ کہاں سیف کرنی ہے آپ کو تو میں نے کہا مجھے فائل میڈاکیومنٹ کے اندر like ایپل کے نام سے سیف کرنی ہے جس فائل کو آپ سیف کرتے ہیں اس کا ایکسٹینشن فوٹو شاپ کے اندر وہ پی ایس ڈی رکھتا ہے یہ فوٹو شاپ کی فائل کے ایکسٹینشنز ہوتے ہیں فائنلی ہم اس فائل کو سیف کر دیتے ہیں سیف کرنے کے بعد جب ہم اس فائل کو کلوز کر کے دوبارہ اوپن کرتے ہیں like میں اس کو میڈاکیومنٹ سے ڈیریکلی اوپن کرتا ہوں آپ دیکھیں یہ چونکہ فوٹو شاپ کی اریجنل فائل تھی اس لیے یہ فوٹو شاپ پہ ڈیریکلی اوپن ہو رہی ہے لیکن اگر آپ اس فائل کو ایسا پچھر بنا کے سیف کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب آپ کسی کو یہ ای میل کریں گے تو یہ کافی ہیوی فائل ہوگی اور سامنے والا شخص جو ہے وہ اس پہ ایڈٹ بھی کر سکے گا اگر یہ فائل اسے مل گئی آپ چاہتے ہیں کہ یہ فائل ایڈٹیبل نہ ہو سامنے والا شخص جو ہے وہ صرف اس کا ویو کرے اسے دیکھے اس پہ کام نہ کر سکے تو آپ اس فائل کو کنورٹ کرتے ہیں جف یا جی پیک یا ٹیف کے اندر تو ہم کمانڈ استعمال کہتے ہیں سیف اور ویر جس کی مطلب سے میں فائل کو جف کے اندر کنورٹ کروں گا فائل کا سائز ہم یہاں پر چیک کرتے ہیں اگر ہمیں لگتا ہے کہ فائل جو ہے وہ چھوٹی ہے تو ہم اس کی سائز کو بڑا کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ فائل سائز میں بڑی ہے تو ہم اس کو یہاں سے چھوٹا کر سکتے ہیں فائنلی فائل کا ایکسٹینشن کیا ہونا چاہیے وہ ہم ڈیفائن کریں گے میں فائل کو سیف کر رہا ہوں like my document کے اندر ایپل کے نام سے جس کا ایکسٹینشن جف میں سلائے کرتا ہوں اور چل کر ہم دیکھ لیتے ہیں my document کے اندر ایپل نام کی ایک پیچر فائل اس نے ہمارے لیے تیار کر دی تو بیسکلی save کی مدد سے آپ اپنی فائل کو save کرتے ہیں جبکہ save as کی مدد سے بھی آپ اپنی فائل کو different extensions دے سکتے ہیں like آپ اس کو chif میں convert کرنا چاہیں gpac میں convert کرنا چاہیں یا tif میں convert کرنا چاہیں تو وہ آپ common extensions یہاں سے سلائٹ کر سکتے ہیں فائل کو close کرنا ہو جن فائل پر آپ نے کام کیا آپ ان فائل کو close کر سکتے ہیں اگر آپ کسی فائل پر کام کر رہے ہیں like recently فائل جو میں نے use کی اس پر مجھے کام کرنا ہے دوبارہ تو میں open recent کے اندر جا کر اپنی فائل کو directly open کر سکتا دوں اگر مجھے اس فائل کا print out نکالنا ہے تو ہم print with preview کی command استعمال کرتے ہیں جس سے ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ فائل کس طرح سے print ہوگی وہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی size کو یہاں سے چھوٹا پر کر سکتے ہیں اور directly جب ہم print کی command استعمال کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اس page پر یعنی top bottom left right کتنا حصہ blank ہوگا اور center میں page کس طرح سے ہماری print ہوگی تو یہ command ہم لوگ basically print with preview کی command کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں جبکہ exit کی مدد سے ہماری application جو ہے وہ close ہو جائے گی next tutorial کے اندر basically میں آپ کو edit کے menu کے بارے میں discuss کروں گا موسیقی موسیقی